بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انسان نام ہے تین چیزوں کا بدن، نفس اور روح نفس کا بدن پر کنٹرول ہوتا ہے اور روح کا نفس پر نفس انسانی ہو بہو ایسا ہی بدن رکھتا ہے یہ ایسا مادی ہے لیکن وہ مٹی سے بنا ہوا نہیں ہوتا بلکہ برزخی مادہ سے بنائے جاتا ہے اس برزخی جسم کو ہم ان مادی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے ہیں بدن کے تمام افعال اسی نفس کے حکم پر عمل کرتے ہیں جامت میں ہر عمل کا جواب دے یہی نفس ہوگا قرآن مجید میں آیا ہے ہر جاندار موت کا مزہ چکھنے والی ہے نفس موت کی سختی کو چیلتا ہے جب جسم انسانی سے اس کا تصرف ہٹتا ہے اور بدن کی ایک ایک رکھ سے اس کو نکالا جاتا ہے تو تکلیف اسی نفس کو ہوتی ہے اسی کو ہم جان کہتے ہیں قوام میں یہ بدن سے آہستہ آہستہ خود کو الہدہ کرتا جاتا ہے جب زیادہ حصہ الگ ہو جاتا ہے تو انسان سو جاتا ہے لیکن مکمل طور پر الہدہ نہیں ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ جب ذرا سی تکلیف بدن کو پہنچتی ہے تو وہ فوراً اپنے بدن میں آ جاتا ہے جو صورتیں ہم خواب میں دیکھا کرتے ہیں وہ اسی برزغی مادہ کی بنی ہوئی ہوتی ہیں خواب میں ہمارا نفس بھی جسم سے باہر ہوتا ہے لہٰذا وہ اپنی برزغی آنکھوں سے برزغی جسموں کو دیکھ لیتا ہے اسے ایک مثال سے یوں سمجھئے ایک شخص خواب میں ایک باغ دیکھتا ہے اس کا ایک دوست اس باغ کا مالک ہے وہ ترہ ترہ کے پھل اس کو پیش کرتا ہے کھاتے کھاتے اس کا پیٹ بھر جاتا ہے ہونٹ چپکنے لگتے ہیں اگلیوں پر بھی اس کا اثر ہے اس کے کپڑوں پر بھی رس گرا ہے آنکھ پل جاتی ہے جیسا بھکا سویا تھا ویسا ہی اٹھتا ہے ہونٹوں پر اثر نہ ہی اگلیوں پر اثر نہ کپڑے پر کوئی دھبا یہ کون کھا رہا تھا برزغی جسم اور یہ پھل کیسے تھے برزغی دوست کون تھا جس طرح آدمی کے لیے تین قسم کے جسم ہیں اسی طرح اسی کائنات میں تین مختلف عالم ہیں پہلا یہ مادی دنیا جس میں ہم رہ رہے ہیں جس سے ہمارے جسم کا تعلق ہے مرنے کے بعد وہ یہیں چھوٹ جاتا ہے مٹی سے بنا تھا مٹی میں مل گیا دوسرا عالم برزغ ہے اس کو سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا عالم برزغ میں مرنے کے بعد نفس اور روح دونوں جاتے ہیں کیامہ تک یہ دونوں عالم برزغ میں رہیں گے برزغی جسم اس دنیا میں آتے ہیں اور اپنے دوست و احباب کی زیارت کرتے ہیں اور اگر انہوں نے ان کے لیے کوئی نیکی کی ہے تو ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں برزغ میں نفس کی غزہ وہ نیکیہ ہوں گی جو دنیا کے احباب ان کے لیے کرتے ہیں یہاں بھی دوزغ اور جنت ہوں گے جب تک آسمان و زمین قائم ہیں بدعمال والے لوگ دوزغ میں رہیں گے نیک عمال والے لوگ بہشت میں رہیں گے دوزغ کی سزا ان لوگوں کو بلے گی جن کے معاملات اللہ تعالیٰ اور بندہ کے درمیان ہوگے جو بنین اور انسان سے متعلق ہوں گے ان کی سزا قیمت میں اسحاب کتاب کے بعد ملے گی تیسرا عالم حیات محیزہ ہے جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہوگا خواہ دوزغ ہویا بہشت قیمت میں سب اشتداریاں قطع ہو جائیں گی کوئی ارسان حال نہ ہوگا پیغمبر اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیمت کے دن میرے حسب نصب ملکتاب ہو جائیں گے یعنی ایک کو دوسرے سے سروکار نہ ہوگا اور نہ کسی کی کوئی خبر لے گا مگر خاندان نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہاں بھی لحاظ کیا جائے گا یہ بات صداد کے فخر کے لئے کافی ہے لیکن یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ایک دوسری حدیث میں ہے بہیشت پریزگاروں کے لئے ہے اگرچہ حفشی غلام ہو گناہگار کے لئے جہنم ہے اگرچہ سید ہی کیوں نہ ہو اگرچہ سید ہی کیوں نہ ہو مجھلی ہی نوید ہی نوید یگو لگاہ ڈیویز